اسلام علیکم سامین میں ہوں ملک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن چینل بائی منصور احمد جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جرمنی کا جو ڈرائیونگ کورس ہے اس کے بارے میں میں آپ سے ویڈیو شیئر کر رہا ہوں انگریش میں یہ ڈرائیونگ کورس بھی ہوتا ہے ڈوچ میں بھی ہوتا ہے اور بھی لینگویج میں ہوتا ہے تو یہ جو انگریش میں ہے اس کی میں کچھ تھوڑی بہت ساتھ اردو میں ٹرانسلیشن کر کے اور آپ کو سمجھا کے اس کے بارے میں ویڈیو جوہو شیئر کر رہا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ سب کو اس سے فائدہ بھی ہوگا تو آپ سب سے دیکھنے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں سال لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کریں تاکہ ایک تو آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ملتے رہے اور باقی لائک اور کمنٹ اور شیئر سے میری بھوس لفظ آئی ہو تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹرافک سائنز ٹرانسپورٹ فیسیڈیٹیز اس ٹاپک میں جو ہے وہ اس میں ساتھ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ آگے لیسن ہیں اور ہر لیسن جو ہے بیس پندرہ بیس کوئیشن پر مشتمل ہوتا ہے تو آج ہم پہلا جو ہے لیسن سٹارٹ کرتی ہیں پہلے لیسن کا جو پہلا سوال ہے اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے what does this traffic sign combination indicate یہ جو ٹرافک کا sign ہے یہ آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا اشارہ کر رہے ہیں آپ کو کیا اس کو دیکھ کے آپ کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اس میں تین آپشنز آ رہی ہیں dead people on horse back have priority our motor vehicles یعنی جو بندہ گھوڑے پہ ہے وہ اسے گاڑیاں یا جتنی motor vehicle ہیں ان کے پر priority حاصل ہے نہیں اس کا یہ بالکل جواب نہیں ہے danger in connection with horse اس کا جواب جو یہ ہے کہ جہاں پہ یہ نشان آئے گا یہ والا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو وارننگ دی جا رہی ہے تو جب یہ آئے گا وارننگ تو وارننگ کے ساتھ ہے کہ یہ جوڑا ہوا ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ danger in connection with horse no through traffic because of a bridle path یہ بھی اس کا option نہیں ہے question ہے what can cause unnecessary obstructions جو مطلب unnecessary option ہوتا ہے غیر ضروری recovered کیسے پیدا ہوتی ہے اس میں تین options ہیں کہ starting the engine in dense traffic آپ بغیر کسی وجہ کے جو ہے نا اپنے engine کو جو ہے وہ روک دیں traffic میں یہ بھی اس کا option ہے یعنی کہ جواب ہے اس کا بنتا ہے vehicle proceed to slowly for no good reason کہ آپ گاڑی کو بغیر کسی وجہ سے سلو چلانے لگ جائیں number 13 motor vehicle breaking down because they have run out of fuel اگر آپ کی گاڑی کا پٹرول جو ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے تو یہ تینوں option آپ کی ہوں گے number 13 پہ جو سوال ہے وہ ہے to which road user must you show particular care کون سے ایسے road user ہیں جن کو آپ نے special جو ہے نا وہ care دینی ہے یعنی کہ توجہ رکھنی ہے اس میں بچے بھی آ جاتی ہیں to person with obviously disability جو بندے جو ہیں نا وہ مظہور ہیں نظر نہیں آتا ان کو آپ نے care دینی ہے taxi driver اس میں نہیں آتا سوال ہے what must you be prepared for when you pass these traffic sign جب آپ یہ traffic sign دیکھتے ہیں اب میں نے بتایا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے warning اور warning اس کے ساتھ جڑی ہے اس کے ساتھ تو اس کا جواب آئے گا only the payment are used for winter sport اب اس میں لکھا ہوئے ہے کہ یہ جو ہے road یہ صرف جو ہے اسی چیز کے لیے نا use ہوتا ہے دوسرے میں آتا ہے this road may be used for winter sport there is a pack snow or black ice on road اب اس کا جو پہلا سوال ہے وہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ اسی sport کے لیے use ہوتا ہے this road may be used winter sport there is a pack snow or black ice on road کہ اس road پہ جو ہے نا وہ آپ کو melt ہوئی ice میں مل سکتی ہے اور سخت جو ice بنی ہوتی ہے وہ مل سکتی ہے اس لیے اتحاد کی ضرورت ہے next question آتا ہے you are driving in a build-up area you are driving in a build-up area یعنی کہ آپ کسی تعمیراتی مطلب شہر کے main جو area ادھر سے گزر رہے ہیں behind a vehicle کسی ایسی گاڑی کے پیچھے with number plate that are not locker اس گاڑی کے پیچھے جس کی number plate اس شہر کی نہیں ہے what could happen کیا ایسا ہو سکتا ہے the driver in front could stop unexpectedly to ask the way وہ اچانک رکھ سکتا ہے راستہ پوچھنے کے لیے may switch on the direction direction indicator too late before turning کہ وہ direction جب اس نے change کرنی ہے تو وہ change direction یعنی کہ late اس کا جو ہے نا وہ sign دیتا ہے could break unexpectedly وہ اچانک جو ہے وہ break لگا دیتا ہے اس کے تینوں option ہوں گے what should you do when you approach this traffic sign جب آپ ایسا traffic sign دیکھتے ہیں تو اس میں آپ نے اپنی speed کو جو ہے وہ کم کرنا ہوتا ہے speed increase پیز نہیں کرنی ہوتی avoid the uneven patches by making sudden steering wheel moment یہ بھی اس کا جواب نہیں ہے جب اس طرح کا sign آئے گا mind میں رکھیں کہ آپ نے اپنی گاڑی کی speed تو کرنی ہے پیاتا ہے what do you have to expect after this traffic sign آپ جب ایسا sign دیتے ہیں تو آپ کو کیا جو ہے وہ دیان میں رکھنا ہوتا ہے اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جہاں پہ یہ نشان ہوتی ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے کہ 800 میٹر تک یہ جو downhill slope ہے اس کی length ہے اگر یہ نہ ہوتے تو اس کا مطلب ہونا تھا کہ 800 میٹر کے بعد یہ downhill slope start ہوگی تو اس کا جو جواب ہے وہ ہوگا کہ a downhill slope 800 میٹر in length next question جو ہے وہ ہے what do you do when you see this traffic sign جب آپ یہ traffic sign دیکھیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس میں تین option ہے observe the traffic coming from the right only اب یہ دیکھیں تو کبھی بھی آپ اپنے اود اود بھی سوچیں تو اس میں ایسا تو کوئی sign نہیں ہے جس میں صرف آپ نے right side جو traffic آ رہی ہے اس کو صرف آپ نے دیکھنا ہے اس traffic sign کے نیچے جو option دو جو دی ہیں یہ اس کے جواب ہیں کہ آپ نے جو ہے speed کم کرنی ہے اور be ready break آپ نے break لئے تیار رہنا ہے next question جو ہے what do you do when you see this traffic sign آپ کو کیا کرنا چاہیے جب آپ یہ traffic sign جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس میں تین کو ہے اس میں انہیں option دی ہیں when there are two lines in one direction and you are driving on the left left land you take absolute precedence نہیں یہ اس کا جواب نہیں ہے کہ آپ اگل اس line میں جا رہے ہیں تو آپ جو ہے مطلب آپ نے اگلی traffic کو جو ہے وہ تیار دینا ہے اس کا last والی جو ہے وہ ہے give precedence to oncoming traffic یہ بھی اس کا ہے کہ جو آگے آنیویل traffic آپ نے اس کو جو ہے وہ ہمیت دینی ہے next question جو ہے where you see this traffic sign what must you reckon with آپ کو کیا مطلب ہیار رکھنا چاہیے جب آپ یہ sign دیکھتے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے کہ oncoming traffic جب آپ یہ sign دیکھتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے آگے سے گاڑی نہ آجائے dazzle from oncoming traffic at night رات کے ٹائم آپ کو فوراں آگے سے گاڑی کی لائٹ پڑے وہ بھی آپ کو مطلب خطرہ پیش آ سکتا ہے oncoming traffic take precedence اگلی traffic جو ہے آر یا اس کو آپ نے میہ دینا ہے یہ اس میں بلکل بھی نہیں ہے اگر یہ ایسا ہوتا تو آپ کی طرف یہ جو sign ہے یہ والا یہ red ہوتا اور اگلا white ہوتا کہ اگلی اختیار ہے آپ نے رکھنا ہے question number 11 جو ہے what must be prepared far in this situation جب آپ ایسی situation دیکھیں تو آپ کو کیا تیار رہنا چاہیے کس لحاظ سے number 1 آ رہا ہے police regulating traffic یہ بلکل نہیں ہے یہاں پہ police بلکل بھی نہیں ہے an uneven and dirty road بلکل یہ مطلب uneven and dirty road ہے کیونکہ construction کا کام ہو رہا ہے workers and construction equipment on the road جو worker ہیں کام کرنے والا اور construction equipment جو سمان ہے کام کرنے کا وہ road کے اوپر ہے تو بلکل یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو کام کرنے والے بھی ادھر ادھر نظر آئیں گے اور چیزیں بھی اس لئے آپ کو یہاں سلو ہونا پڑے گا سوال number 12 جو ہے وہ ہے which of these is a good example of anti-spiratory driving یعنی آپ پہلے ہی مطلب آپ کیا کرنا چاہئے ایک good example کیا ہو سکتی ہے اس میں اس میں تین option آتی ہیں i respond as soon as possible to problem change in the road traffic situation یہ اس کا پہلے نمبر جو ہے یہ اس کا جواب ہے اب دوسرا ہے i limit by observation of road traffic as much as possible on the vehicle traveling in direct in front of me اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف سامنے والی جو جو traffic اس کے اوپر آپ نے attention صرف رکھتی ہیں i attempt to identify the attention of the road user as possible میں دوسرے جو لوگ ہیں ان کی جو حرکات ہیں یا جو وہ action کر رہی ہیں اس کے اوپر جو ہے مجھے فوراں تو جو دینی بتا جائیے میں اس پہ attention رکھتا ہوں دیان رکھتا ہوں یہ اس کے جواب ہیں تیرہ ہے what does this traffic sign communication indicate اب میں نے آپ کو بتایا جہاں پہ یہ sign آئے گا اس کا مطلب ہوگا وارننگ دی جا رہی ہے کسی قسم کی تو اس کے ساتھ وارننگ جوڑی ہوئی ہے تو اس کا یہاں پہ جواب ہے کہ the horse and carriages have priority our motor vehicle اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو گاڑیوں کو پرفوکیت ہے کہ گاڑی کوئی بھی نہیں آ سکتی آپ کی امیت ہے danger in connection with horse and carriages یہ اس کا جواب ہے second والا جو ہے کہ خطرہ جو ہے وہ جڑا ہوئے گوڑے اور گوڑے کا پیچھے جو بنی ہوتی ہے ایک واغن مطلب اس کے ساتھ horse and carriage are not allowed to pass through یہ بھی اس کا جواب نہیں ہے کہ وہ ادھر نہیں آ سکتی question number 14 what does this traffic sign require of you کیا آپ سے require کرتا ہے یہ جو traffic sign ہے تو اس میں جو ہے وہ آ جاتا ہے greatest alertness آپ کو بہت زیادہ یہاں پہ alert رہنا پڑتا ہے ایسے sign پہ جہاں پہ یہ ہو reduction in speed آپ کو اپنی speed جو ہے وہ کم کرنی پڑتی ہے اور readiness to break آپ کو جو ہے وہ break کیونکہ یہ sign ہمیشہ آپ کو یاد ہو ملتا ہے جہاں school ہو چھوٹے بچوں کا kindergarten یا بڑے بچوں کا یا کوئی playground وہاں پہ ہوتا ہے تو اس لئے آپ کو ہر لیار سے تیارت کرنی پڑتی ہے question number 15 what should you understand by defensive driving آپ کیا مطلب understand کرتے ہیں defensive driving کو جو مطاعت ہوگا گاڑی چنانا ہوتا ہے تو اس میں 3 of you stopping at as a precaution at every crossroad یہ اس کا جواب نہیں ہے کہ آپ ہر مطلب crossroad پہ جہاں بھی crossroad آتا ہے 3-4 road کٹھے جہاں ہوتے ہیں آپ وہاں رکھتے ہیں مطلب آپ وہاں سے دیکھتے ہیں دردہ سلو گزر جاتے ہیں ہاں اس کا second option جو ہے وہ ہو سکتا ہے allowing further paper mistake آپ مطلب دوسرے کا غلطی کر رہی ہیں تو آپ ان کو کرنے دیں آپ ان سے گزر جائیں پاس مطلب آپ کو ضرورت نہیں ہے مطلب بعض افعہ ہوتا ہے کوئی پیچھے سے آپ کو light مار رہا ہے پیچھے سے رہا ہے یا آگے کوئی مطلب کبھی در line change کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو آپ گاڑی سلو کر لیں یا آپ distance رکھ لیں یہ اس کا option ہے اور یہ دوسرے والا اور not insist on your right یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے right کے لئے جو ہے اگلے بندے کو insist کرتے ہیں یہ ایک defensive traffic یہ بھی کلامت ہوتی ہے نمبر 16 جو ہے what should you do when you see this traffic sign جب آپ یہ traffic sign دیکھتے ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے accelerate strongly immediate after the right bend وہ کہہ یہ اس option وہ کہہ رہا ہے پہلی میں کہ آپ فوراں جو ہے وہ speed تیز دیتے ہیں جب آپ right bend لے لیتے ہیں right ہو جاتے ہیں اب یہاں right ہو کے پھر آپ نے straight آگے جانا ہے تو یہاں پہ آپ کبھی بھی speed نہیں دے سکتے پہلا option نہیں ہے reduce your speed یہ ہے کہ آپ speed slow آپ کو کرنی چاہیے drive as far as possible on the right hand side پہ drive کرنی چاہیے کیونکہ آپ نے آگے right ہونا ہے پھر آگے straight پھر یہ اتنی ہے آپ نے right موننا ہے تو آپ left چاہیے ہوں تو آپ کو یہ دو option اس کا جواب ہے reduce speed آپ نے کرنی ہے اور drive as far as possible on the right hand side نمبر 17 آتا ہے what do you do when you see this traffic sign تو اس میں تین option ہے break so that your speed will not increase too much on the downhill slope change to a higher gear in order to maintain your speed change down gear if necessary اب یہ آپ نیچے جا رہے ہیں مطلب انچائی سے تو آپ نے پہلی بات ہے gear آپ نے چھوٹا کرنا ہے یہاں پہ یعنی کہ پہلے جسے gear پہ اگر ضرورت ہے تو change to higher یہ تو نہیں آپ نے higher gear لگانا ہے speed بڑھانے کے لیے آپ پہلے ہی نیچے جا رہے ہیں گاڑی تیز ہو جائے گی break so that your speed اب آپ چھوٹا gear use کریں گے تو آپ کو break لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کا صرف یہ اپشن ہے اچھل نمبر اٹھارہ ہے you pass this traffic sign while driving outside a build-up area how far off is a hazard to be expected اب جب آپ صرف اس sign کو دیکھتے ہیں کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آکے کوئی آپ کو جو ہے وہ sign کتنے مطلب جو ہے وہ outside build-up area ہوتا ہے کہ آبادی والے علاقے سے باہر اگر آپ یہ sign دیکھتے ہیں تو آپ کو کتنی دور جو ہے وہ پہلے یہ sign نظر آجتا ہے مطلب اگر آپ کسی روڈ پہ جا رہے ہیں sign نظر آتا ہے تو آپ کے mind میں ہونا چاہیے کہ کتنے میٹر تک آگے آپ کو کوئی ورکر کام کر رہی ہوں گے یا جو بھی آگے کام ہو رہا ہوگا outside build-up area جو ہوتا ہے باہر اس میں ایک سو پچاس میٹر سے دو سو پچاس میٹر پہلے یہ sign لگا دیتے ہیں کہ آگے حطرہ ہے یا کام ہو رہا ہے انیس ہے what should you remember when you see this traffic sign اس میں جواب تین جو دیئے گئے option اس میں ہے breaking distance is greater on downhill slope than on level ground یہ اس کا جواب بھی ہے کہ آپ کا جو breaking distance ہوتا ہے وہ جب آپ نیچے جا رہے ہوتے ہیں انچاری سے گرائے کی طرف وہ آپ کا اگلی گاڑی سے distance وہ زیادہ ہونا چاہیے وہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ آپ کو رکھنا پڑتا ہے گاڑی آپ کی speed سے نیچے جا رہی ہوتی ہے یہ اس کا پہلا option بھی ہے the break become more efficient when no gears لگ یہ اتنی ہوتا ہے آپ نے گئر بلکل neutral پر رکھا ہے اور آپ کی break جو ہے وہ efficient ہو جائے گی آپ کو پہلا دوسرا گئر ضرور use کرنا ہوتا ہے بالکل neutral گاڑی آپ کی جو ہے وہ break نہیں کام کرے گی تیسرا option جو ہے وہ break may become less efficient with prolonged use مطلب break جو ہے نا وہ زیادہ use بھی نہیں کرنے چاہیے جب آپ نیچے کی طرف جا رہی ہوں تو وہ پھر آپ کی اس کی efficiency کام ہو جاتی ہے break کی number 20 participation in road traffic جب آپ road traffic میں حصہ دیتے ہیں آپ road پہ آتے ہیں تو آپ کو کیا ایسی مطلب اتیاج ہوئے ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے آپ کے لئے مطلب آپ کو کیا کرنا چاہیے تو اس میں option ہے you must insist on your right operating our time یہ اس کا جواب نہیں ہے کہ آپ ہمیشہاں اپنا right بعض افا آپ اپنے right پہ ہوتے ہیں کوئی آپ کے اندر گاڑی گسانے کوشش کرتا ہے آپ کی لائن میں یا جو بھی تو آپ اپنا insist نہیں کرنا یا اپنے ہر انڈ دینا یا اس طرح نہیں کرنے لگ جانا number 2 option جو ہے وہ کہہ رہا ہے record with improper conduct on part of other drive with foresight اب اس کے last 2 option جو ہیں وہ ہیں record with improper conduct on the part of other یہ ہے اور drive with foresight یعنی کہ آپ نے driving یعنی کہ دھیان سے کرنی ہے اور improper conduct on part of other کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے improper یعنی طریقے سے جو ہے نا وہ آپ نے کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ اپنا ride لینے کے چکر میں جو ہے وہ آپ اگلے کو گاڑی پیچھے سے مار دیں یا حرم دینے لگ جائیں یا flight on کرنے لگ جائیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ ارام سے گاڑی چلائیں distance رکھ لیں اور اس میں اگلے بندے کو اپنا ride اگر آپ کے ride میں آ رہا ہے تو آپ کو ضرور نہیں کہ آپ ضرور جو ہے وہ insist کریں اگلے بندے کو تو آج کا یہ جو lesson ہے یہ complete ہو گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ information پساندہ یہ ہوگی بڑی ہاتھ تک میں نہیں جانا تک ہو سکا آپ کو سمجھایا ہے تو ویڈیو کے آخر پر آپ سب سے دوبارہ request کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سار لائکے کڑنی کے بٹن کو پرس کریں اور اگر ویڈیو پساند آئے تو ویڈیو کو لائک کمینٹ اور شیئر کرنا نہ بولیں اس کے ساتھ نئے آنے والی ویڈیو تک ملک منصور ہمیں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ